آپ سب پر سلامتی ہو احمد فراز کا لکھا ہوا ہے دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا وہی انداز ہے ظالم کا زبانے والا کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے وہ جو ایک شخص ہے مو پھیر کے جانے والا منتظر کس کا ہوں ٹوٹی ہوئی دہلیز پہ میں کون آئے گا یہاں کون ہے آنے والا میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاک ملانے والا ناظرین میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا وی لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو پیغامات پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف بھیجوائے گئے ہیں اس کے بعد احمد فراز کے یہ جو اشار ہیں یہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ضرور کہے گئے ہوں گے یا ان کے جو تاثرات ہیں اس کی ترجمانی ضرور کرتے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ عمر ایوب جو ہیں وہ ہمارے وزارت عزمہ کی امیدوار ہوں گے اڈیالا جیل راولپنڈی میں اسد کیسر نے عمران خان سے ملاقات کی جس میں عمران خان نے انہیں سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا ٹاسک سومپ دیا بانی پاکستان تحریک انصاف نے اسد کیسر سے کہا ہے کہ تمام فیصلے جو ہیں وہ سیاسی قیادت کی مشاورت سے ہوں گے اور انہوں نے اسد کیسر سے یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ حکومت سازی کی تیاری کر لیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی سے خیبر پختونخواہ سے نئی سیاسی جماعت سے اتحاد کے اوپر بھی مشاورت کی گئی ہے اور انہوں نے اسد کیسر کو اتحاد کا ٹاسک سومپ دیا اسد کیسر صاحب نے اس ملاقات کے بعد یہ کہا ہے کہ عمر ایوب ہمارے وزارت عظمہ کے امیدوار ہیں اور مجھے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے سابق سپیکر قومی اسمبلی نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا ٹاسک ہے اور الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں گے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا اور تمام قوم پر اس جماعتوں سے بھی بات چیت کی جائے گی اب واپس آتے ہیں اس نام کے اوپر جو وزارعظم کے لیے منتخب کیا گیا جو فعل نکالی گئی کون عمر ایوب کے پی کے وزارعالہ کے لیے جو فعل نکالی گئی کون علی امین گنڈا پور سپیکر کے پی کے لیے جو فعل نکالی گئی اس کا نام آقب اللہ یعنی تین نام ہیں آقب اللہ علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب تینوں میں آئین موجود ہیں دوہزار اٹھارہ کو یاد رکھے ہیں عمران خان عثمان بزدار آر فلبی اور بھی بہت سے نام تھے جن میں آئین موجود تھا تو یہ آئین والا ہی معاملہ لگتا ہے لیکن ایک آئین کو جب فعل کے ذریعے نومینیٹ کیا گیا ہے تو ان کے وارن گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں علی امین گنڈا پور کے خلاف آزاد کشمیر کے انتخابات میں ذابطہ اخلاق کے خلاف ورزی کا کیس ہے اور ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو علی امین گنڈا پور کو گرفتاری کا مراصلہ جاری کیا گیا ہے جس میں علی امین گنڈا پور کو اٹھائیس فروری کو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے اور علی امین گنڈا پور کے خلاف یہ یاد رہے کہ یہ درخواست وکیل راجہ زلکر نین نے دائر کی تھی کب دو ہزار اکیس میں الیکشن کے دوران جب دو ہزار اکیس کے الیکشن تھے یہ تب دائر کی گئی تھی اور اب ان کی گرفتاری کے حکمات جاری ہوئے ہیں جب انہیں وزیرعالہ خیبر پختون خان نامزد کر دیا گیا ہے اب دیکھئے کہ جس کی نامزدگی ہے ایسے وقت کے اندر درخواست پر عمل درامت ہو جانا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا دوسری طرف امریکی حکام نے پاکستان کے حالی انتخابات کو شفافیت کے ذریعے یقینی بنانے کی ہدایت کی اور ماشنگٹن میں بریفنگ دیتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرن جین پیئر نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن پاکستان میں ہونے والے انتخابات سے آگا ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستانی انتخابات میں خواتین اور نوجوانوں سمیت لاکھوں پاکستانی ووڈ ڈالنے کے لیے نکلے تھے کیرن جین پیئر نے کہا کہ نجی اور عوامی سطح پر رابطوں میں پاکستانی حکومت اور سیاستدانوں پہ ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ عوامی خواہشات کا احترام کریں اور انتخابی عمل میں شفافیت کو یقینی بنائیں جو بہت اہم اور ضروری انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ہم خیال جمہوریتوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اس پہ فخر بھی کرتا ہے پاکستانی عوام کی رائے کا احترام کرنے کی ضرورت ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان پھر اس پہ آئے میتھو ملر اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر انتخابات پر الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اب امریکہ والے بھی تحقیقات کہتے ہیں کر لیں واشنگٹن میں پریفنگ دیتے ہوئے میتھو ملر نے کہا کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی ایسے الزامات کی مکمل چھانبین ہونی چاہیے اس لیے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے رہیں گے بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی پھر بیان جاری کیا ہوگا شاید انہوں نے کیونکہ بنگلہ دیش پہ بھی صورتحال اسی طرح کی تھی اپوزیشن جماعتیں تو یہی کہہ رہی تھیں انہوں نے کہا حکومت بننے کے بعد اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہے مخلوط حکومت پاکستان کا دونی معاملہ ہے مخلوط حکومت کا فیصلہ امریکہ کو نہیں پاکستان کو کرنا ہے جب امریکہ کی طرف سے اس طرح کے بیانات منظر عام پہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی دنیا سے اور بھی بہت سے بیانات آئے تو اسی بیانات کی روشنی میں دفتر خارجہ نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے میں اس پہ کومنٹ نہیں کروں گا صرف ترجمان دفتر خارجہ کا جو رد عمل ہے اس کا جواب دوں گا ممتاز ظہرہ بلوط صاحبہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انتخابی عمل پاکستان کا اندرونی معاملہ الیکشن سے متعلق غیر ملکی نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے ترجمان دفتر خارجہ نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ عام انتخابات میں غیر ملکی مبسرین کو بھی دعوت دی گئی ہم نے غیر ملکی مبسرین اور دولت مشترکہ مبسرین کا خیر مقدم کیا پاکستان نے اپنا آئینی فرض سنجیدگی سے ادا کیا اور ہم اپنی آئینی ذمہ داری بھرپور انداز میں نبھاتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں انتخابی عمل پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور الیکشن سے متعلق غیر ملکی نصیحتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ان سے ایک سوال کیا گیا تو اس سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانیوں کو ملک کے سیاسی عمل پر بات کا حق حاصل ہے اس پر ہم تبصرہ نہیں کریں گے تو میں بطور پاکستانی اگر اس پورے عمل کے اوپر تبصرہ کر رہا ہوں تو اس تبصر پہ میری رائے تو مقدم ہے آپ امریکہ کی رائے کو مقدم نہ جانیے آپ کسی اور ملک کی رائے کو مقدم نہ جانیے یہ الگ بات کہ آپ ماضی کے اندر یہ بات کرتے رہے ہیں کہ دوسرے ممالک کی رائے بھی مقدم ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں اسی سے پھر خارجہ پالیسی جو ہے وہ مربوط انداز میں آگے بڑھتی ہے دوسرے ممالک کی رائے کو چھوڑ دیجئے پاکستان کی اندرونی سطح پہ آپ ہماری رائے کو بھی نہ مانیے کیونکہ ہماری رائے تو کبھی مقدم رہی نہیں ہماری رائے کو بھی چھوڑ کے آپ ان تمام سیاسی جماعتوں کی رائے مانیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ریجسٹرڈ ہیں کیونکہ ہم نے ووٹ ڈالا ہے تو ہم اتنا واویلہ اگر مچائیں گے تو کہیں گے آپ ایک ووٹر ہو تو آپ کا اتنا واویلہ مچانے کا حق کیا ہے ٹھیک ہے ہمیں مائنس کر دیں لیکن جنہوں نے لاکھوں ووٹ لیے کم از کم ان کی بات سن لیں آپ اس جماعت کو بھی چھوڑ دیں جس جماعت کے بارے میں یہ رائے ہے کہ اس نے عوام کو گمراہ کیا چھوڑ دیں چلیں دوسروں کی مان لیں وہ یہ بھی بات چھوڑ دیں کہ وہ جیتے ہوئے اصل میں ہیں یا نہیں ہیں وہ ایک چلتی ہوا میں خود کو اسی طرف کو اڑانا چاہتے ہیں وہ مخالف سمت میں اب نہیں بہنا چاہتے ہیں شاید ان کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں یہ کیا فیصلہ دے چکے ہیں اور مستقبل کے اندر ہمیں کیا فیصلہ منمانہ ہے کیونکہ عوام یہ سمجھ چکے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے عوام آپ کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ نعرے بازی کرنے کے بعد آپ نے بیٹھ رہا ہونی کے ساتھ ہے عوام یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ آپ خدا اور اس کے رسول کا تذکرہ کر کے اس نام کے اوپر اہد کر کے بھی مقر جاتے ہیں جس کی حالیہ مثالیں ہم نے دیکھی ہیں کہ حالف لیا گیا عوام کے سامنے لیکن پھر بھی اس حالف سے غداری کی گئی اور اس کے بعد عوام یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کی بہتری کے لیے منظر رامہ جو تشکیل پانا ہے وہ اور جو منشور ہے اس کے اندر کتنی مطابقت ہے عوام اب وہ سڑکے بنانے یا کھمبے لگوانے اب اس کی سیاست سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں بہت سے حلقوں کے اندر حالیہ جو ترقیاتی کام ہوئے وہ شاید یہ آزاد جیتنے والے امیدوار نہ کروا پائیں مثال دے رہتا ہوں راجہ ریاض کو لے لیں راجہ ریاض کے حلقے کے اندر جتنے کام ہوئے جس تیزی کے ساتھ ہوئے وہ راجہ ریاض کے فنڈ لانے کے بعد ہوئے یہ نہیں ہے کہ کوئی اور وہاں پہ آکے ترقیاتی کام کروا گیا وہ راجہ ریاض کی طرف سے کرواے گا لیکن عوام نے فیصلہ کیا دیا عوام نے یہ فیصلہ دیا کہ جو نظریات کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو ہمارے ووٹ کا محافظ نہیں بن سکتا جو ووٹ کے اوپر پہرا نہیں دے سکتا تو ووٹ کے اوپر پہرا ہم دیں گے اور اس کو مسترد کرتے ہیں لاہور کے اندر کتنے کام ہوئے لاہور میں جن حلقوں میں سے پاکستان مسلم لیگ نون ہاری ہے ان حلقوں میں زیادہ کام ہوئے کیونکہ جہاں پہ پوزیشن کمزور تھی انہی حلقوں کے اندر زیادہ کام ہوئے لیکن نتیجہ کیا دیکھنے کو ملا اسی طرح آپ مضافات میں چلے جائے وہاں پر بھی صورتحال یہی دیکھنے کو ملی ہے یعنی تمام سیاسی جماعتیں سوائے ایک جماعت کے پاکستان مسلم لیگ نون ابھی بھی نہیں سمجھ رہی یہ میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے کہ ان کی منشور کمیٹی اس کے اندر باتیں ہو رہی ہوں اور قبلہ درست کرنے کی بات ہو رہی ہو لیکن بعدی و نظر میں وہ سمجھتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حق حکمرانی ہی ہمارا ہے یہ عوام کا فیصلہ جو ہے جو دکھایا جا رہا ہے یہ غلط ہے اگر وہ اسی بات کو تسلیم کرتے ہوئے وہی پرانی طرز سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے بہتر نتائج انہیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے ہاں جس طرح میاں صاحب کا وقت اختتام پذیر ہو چکا کسی بھی مسند کو حاصل کرنے کا اسی طریقے سے میاں شہباز شریف صاحب کا بھی آخری وقت اس سیاست کے اندر ہے یہ بھی اختتام پذیر ہو جائے گا اب دیکھئے کہ وہ کتنا عرصہ اگر وزیراعظم بن جاتے ہیں تو وزارت عزمہ کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں اور اگر نہیں منتے تو یہ ان کا آخری وقتہ بننے کا مریم صاحبہ جو وزیراعظم بننے کی خواہش ہے انہی کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی اور ابھی جن کے سیاست کا بچپنا تھا ان کی تو جوانی آ چکی ہے یعنی وہ جنہیں کوئی جانتا تک نہیں تھا بچوں کو بہت زیادہ نہیں جانتے محلے کے اندر بے شمار بچے ہوتا ہے تو وہ بچے گھڑے ہو کے جس طریقے سے سیاست کے اندر تو وہ بچے ہی تھے ابھی تو وہ سیاسی بلوغت تک بھی بے شمار افراد نہیں پہنچے جو جیت گئے لیکن وہی اب جوان ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی جوانی کی عمر بڑی ہو جائے گی اور آپ کی جوانی کی عمر کم ہو کے سیاست میں بڑھاپا بہت جلد آ جائے گا اگر طرز سیاست کو تبدیل نہ کیا باہر کی دنیا کے چھوڑیے اپنی دنیا کے سن لیجئے تو راستہ اور سمت بہتر ہو سکتی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمان